مزید کشیدہ ہو گئے اور اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا جو وحشیانہ استعمال کیا ہے اس میں تقریباً 58 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا اور آسو گیس فائرنگ کا بے درق استعمال اور اس کے نتیجے میں تقریباً 2700 یعنی 2700 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے کیا قصور ہے ان معصوم نہتے فلسطینیوں کا جنہیں اس قدر بربریت کا نشانہ بنایا گیا صرف اور صرف اس لیے کہ انہوں نے احتجاج کیا وہاں پہ بیت المقتص کے اندر امریکی سفارت خانے کی منتقلی کو غزم اسرائیلی سرحت کے قریب 6 ہفتوں سے جو مظاہرے جاری تھے لیکن امریکہ نے حدی کر دی اور امریکی سفارت خانے کی تلبیب سے یہ رشلہم میں منتقل کی جانے کے موقع پہ یہ جو خونی کھیل کھیلا گیا یعنی ایک ایسا افتتاہ جس کو کیا آپ خونی افتتاہ کہہ سکتے ہیں امریکی سفارت خانے کا ریاست اسرائیل کے قیام کے تقریباً ستر سال مکمل ہونے پر یہ کیا گیا اور ڈانلڈ ٹرم کی جانت سے یورشلہم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے سے اس مسئلے پر تقریباً دھائیوں سے جاری تھی ایک بحث مباہت کا امریکی غیر جانب داری میں کوئی سرک جو ہے وہ آیا اور وہ اجتم سے آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی برادری کی جو اکثریت ہے وہ ان سے قلہدہ ہو گئی اس ایک منتقلی کے اوپر کے بہت سارے لوگوں کا بلکل یہ خیال ہے کہ اس اقدام سے اس خطے کے اندر امن آنے کی بجائے مزید جو ہے وہ انتشار پھیلے گا اور مزید ظلم اور بربریت جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی سو جو ہم نے دیکھا تھوڑا تھا آپ کو اس کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اسرائیل اور یرشلم کو جو ہے وہ اپنا عزلی اور غیر منقسم دار الحکومت کہتا ہے جبکہ فلسطینی مشرقی یرشلم پر اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں جس پر اسرائیل نے سن 1967 کی مشرق وستا کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا قومی اسمبلی میں آج فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف بھی متفقہ قرارداز منظور کی گئی اور امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی جو ہے اس کی شدید الفاظ میں جو ہے وہ مظامت کی گئی کیوں ایسا ہو رہا ہے انٹرنیشنل دنیا اس کے اوپر کیا کرے گی اور اس اقدام سے جو اتنے لوگوں کی اٹھاون لوگوں کی شہادت اور ستائیسوں کے قریب جن لوگوں کو زخمی کیا گیا اس کے اوپر مسلم اممہ میں خصوصا اگر ہمیں پاکستان کے اپنے ملک کی بات کروں تو سب سے پہلے ہمارا ملک ہے جس نے اس چیز کی مظامت کی اس کے بعد ترکی اور دیگر ممالک کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے برطانیہ یورپی ممالک دوسرے کئی ایسے ممالک جنہوں نے اس چیز کو یہ سمجھا کہ یہ اقدام غلط ہے اس پر تھوڑی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ان فلسطینیوں کی مدد کی جا سکتی ہے اور امریکہ کو کس طرح یہ یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے کہ اس نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے یہ غلط ہے ہمارے ساتھ کہاں پہ تشریف فرمائے جناب شاید کیانی صاحب صاحب ایک سفیر ہیں بہت شکریہ کیانی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب ڈاکٹر کلسوم سومرو صاحبہ آئی آر کے آپ کا تعلق بہت شکریہ تجزیہ نگار ہیں انٹرنیشنل دنیا کے اوپر گہری نظر ہیں ان کے تمام امور کے اوپر ان کے ساتھ جناب منصور جعفر صاحب سینئر صحافی اور ضرور عرب ممالک کی صحافت جو ہے وہ ان سے جھکی چھپی نہیں ہے تینکیو سو مچ آپ سپی تشریف فرمائے ابتدا آپ سے کروں گی کیانی صاحب کہ جو یہ حالیہ ہم نے ظلم اور بربریت دیکھا اور جو یہ اس کی کئی مثال نہیں ملتی نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح سے ڈائریکٹ فائرنگ کر کے ان کو زخمی اور شہید کرنا صرف اس لیے کہ وہ ایک پور امن احتجاج کر رہے تھے یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا ایسے اقدام کو انٹرنیشنل دنیا کس نظر سے دیکھ رہے ہو اور اقوام متحدہ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہونا چاہیے دیکھیں جی پچھلے سال جو سیدھر ٹرمپ نے اعلان کیا اس نے کہا جی یہ تو ہم نے ان سے ارسہ دراز سے وعدہ کیا ہوا تھا اور سینٹ میں پڑھا ہوا تھا اور کہا کہ ہم اگر سینٹ کچھ نہیں کرتی تو پھر ہم پہلی میں کو یہ ہم جو ہے یہ سے پہلے ہم اس کو اپنا سفارت کا نام ہا لے جائیں گے اور پھر جو اس کا ریاکشن ابھی آپ بتا رہی ہیں بڑا ظلم ہوا اور عام لوگوں کو مارا گیا ہے فلسطینی ہے اس کی بجا ہے بنیاد ہے بنیاد یہ ہے کہ دو ریاستوں کا جس پہ پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے ساری دنیا سپورٹ کرتی ہے بلکہ کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں دونوں ممالک جو ہیں وہ ساتھ رہیں گے اس کے سب سے بڑا جو اس میں شک ایک یہ ہے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو فلسطینیوں کا جو دانو خلافہ ہوگا وہ بیرل مقدس ہوگا جب آپ پورے بیرل مقدس کے اوپر قبضہ کرنے کارلو نے یہی کہا ہے آپ دیکھیں جو اسرائیل نے کہا کہ انڈ ڈیوائیڈڈ جب آپ یہ کریں گے تو پھر ٹو سٹیٹ سلوشن تو فارغ ہو گیا یہ تو ختم ہو گیا اب آپ اس کی دیکھیں گے کیوں ہوا بربریت اپنی جگہ پر ہے اور ظلم ہے بہت بڑا یہ صدر ٹرمپ جو ہے کیونکہ بزنس مین ہیں بلکل آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ بلکل کہیں وہ ان کو پتا ہی کچھ نہیں ہے بزنین ہے وہ اپنے اپنی وہ جب جو چیز کچھ کرتے ہیں اس کو رے کرتے ہیں پرافٹ این لاس میں انہوں نے پچھل سال یہ کیوں کہا اور اب جا کے کیوں ہوا وہ دیکھ رہے تھے ریاکشن کیا ہوگا جہاں تک ریاکشن ہے زیادہ یورپین دوسروں ملکوں کو بھی ریاکشن یہ تھا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن امریکہ تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں ڈکلاننگ پاورا ہے وہ ماظرت کے تب اگری نہیں کرتا اب یہ دیکھیں بالکل نہیں ہے انہوں نے پہلے دیکھا ریاکشن مسلم مالک میں کیا ہے اب دیکھیں جب آج سے پچھلے سال صدر ٹرمپ نے ساودیریڈیا میں مسلم مالک کے جو ہندو سٹیٹ بلائے تھے وہاں پر انہوں نے پرزائیڈ کیا کوئی اپنے بات دیکھی اس رہنگی خلاف کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مسلم مالک کے اندر اس کا کیا ریاکشن ہو وہ دیکھ رہتے شروع سے کچھ بھی نہیں ہوا ماظرت کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ٹرکی کے اندر یہ جنوس نکلا اور بڑی میں کیا کہا کہ اس کا بیٹھ ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوا دو جو امپورٹن ملک ہے وہاں پر ملڈلیز کے اندر نصر ہے اور ارگر میں دونوں کا تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہے ایک سکھ مسلمان ممالک جو ہیں وہ ڈیبائیڈڈ ہے آپ دیکھیں ایک طرف سے ایراب کیمپ ہے ساوڈی ایبائیڈ ہے یہ تو ایران ہے جب اتنی دیویزن ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسرائیل اور امریکہ پاگل ہیں کہ وہ یہ ڈیسیزن ہے لیں گے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے لیکن کو پتا تھا کہ مسلم مالک کھڑے میں جو سب مالک جو ہیں انہوں نے آپ دیکھ لی جائے گا کہ کچھ اگر سے بعد ابھی تو یہ بول رہے ہیں یہ وہ بھی لائن میں کیوں میں کھڑے ہو جائیں گے آخری بات بتاؤں یہ اس سے اسرائیل جو دیسے ہی انسیکیور ملک ہے اور انسیکیور ہو جائے گا اس وقت جو ڈاکس صاحبہ صورتحال ہے جس میں امریکی صدر جو ہے وہ اس میں بڑی واضح ایک پوزیشن لے لی ہے مطلب کہ اب اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ کوئی حمدر دی ہو وہ اس میں واضح ایک پوزیشن لی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے ایک بریسنگ نوٹ جو ہے اس کو جب سامنے لائے تو اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ امریکہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو تنازہ ہے وہ مذاکرات میں ایک حتمی پوزیشن ہوں ہم نے لے لی ہے اور وضاعتی نوٹ میں کہ سفارت خانے کی منتقلی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کی اہم ضرورت تھی تنک کہ اس منتقلی سے امن آئے گا دیکھیں جو گریٹ اسرائیل کا پلان تھا اس کو فالو کیا ٹرمپ نے اس سے کہیں پہ بھی اب یہ کوئی بھی ایک سٹپ نہیں رہ جاتا کہ اب دو جو سٹیٹس ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کوارڈینیز کریں گی اپنے پرابلم کو سالو کریں گی اب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ نے یوروشلن کو ایک ایک سائیڈ کا پارٹ بنا دیا اور وہاں پہ آپ نے اس کو ڈیکلیئر کر دیا تو اس نے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بیک اپ ہو گیا اور اس نے پرو جو اسرائیل ایک مومنٹ کی اس کی فیور کر دی جس نے فنڈامیٹلیسٹ کرسچنز بھی ہیں اور بہت سے پولیٹیشنز اور وہ اوپنلی طور پہ جو ٹرمپ کی پولیسی ہے وہ ہمارے سامنے آگی لیکن اگر ہم ٹرمپ کی پولیسی کا بیک گراؤن پر دیکھیں تو ٹرمپ نے صرف ایک فائدہ دیکھا اور اس نے دیکلیئر کر دیا تو اب اس نے ان کو جو فائدہ ہوگا وہ اسرائیل کی سائیڈ پر ہوگا ان کے بینیفٹ میں جائے گا لیکن فلسطینی جو ہیں وہ still they are like ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اس طرح کے لوگوں کی طرح ہیں جو کہ یتیم ہوتے ہیں جن کی جن کی بیک اپ جو ہے کوئی ایسا کنٹری نہیں کر رہا کنڈیم تو سب کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسا کنٹری نہیں کر رہا جو ایک چھوز چیز کو سامنے لے کر جائے اور جا کے ٹرمپ یا اس حکومت کو بتایا جائے کہ یہ آپ نے غلط کیا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک چیز جو جعفر صاحب جب ہم پوری دنیا کی بات کرتے ہیں مسلم امہ بیج بلا شبہ اس کے اوپر وہ غمزادہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا برطانوی سیکرٹی خارجہ بورس جانسن نے کہنا ہے کہ جو غزہ میں انسانی جانوں کے بزیاء پر ان کو انتہائی وہ بھی اس پر غمزادہ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تشدد کو اشتعال میں بدل رہے ہیں اور مطلب کہ اس کو برہاوا دے رہے ہیں لیکن دوسری جانے بھی اگر ہتیاروں کے استعمال کی بات ہو تو تعمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے بورس جانسن نے یہ بھی تاکہ برطانیہ یوریشل امہ امریکی سپاہت خانے کو منتقل کرنے کی فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا ایک طرف ہم برطانیہ یورپی دنیا کا یہ بھی ایک دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے اس فیصلے پر وہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں اس کے باوجود ٹرمپ نے یہ فیصلہ دیا تو کیا یہ جو دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ایک طرف تو مسلم ممالک یورپی ممالک کیا کوئی ایسا پریشل دیولپ ہو سکتا ہے کیونکہ تو فیصلہ اور کر دیا اور اتنے لوگوں کو یعنی مارنے کا تو مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کارڈ ڈالیں گے ہم نے یہ فیصلہ جو کیا یہ ہم نے کرنا ہے تو کیا پریشل دیولپ ہوتا ہے دیکھیں جی اس مسئلے کو سمجھنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا الکرس جو ہے اس کی سیمبولک ایمپورٹنس نہیں ہے اس پورے ایشو میں یہ کور ایشو ہے بیسیل کور ایشو ہے یعنی جب نائنٹی تھری میں اوسلو ایک آرڈ سائن کیا گیا تو اس وقت دو ایشو جو ہیں ان کو دیفر کیا گیا فائنل نیگویسییشن کے مرحلے کے لیے اس میں ایک یہ الکرس کا سٹیٹس تھا اور دوسرے نمبر پہ جو فلسطینی ہیں ان کا رائٹ آف ریٹرن بیسیکلی آپ کنسائٹ کریں ان دونوں ایوانس کو تو آپ کو ساری کہانی کھن کے سامنے آ جاتی ہے کہ فلسطینیوں نے یہ جو گریٹ مارچ آف ریٹرن جو ہے وہ پلان کیا تھا وہ کوئی ایسے ہی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں خواب نہیں آیا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کی پوری جدو جہد اسی سے عبارت ہے وہ آج کیونکہ ان کے بزرگ جو ہیں ان کے جو چابیاں اپنے گھروں کی ہاتھوں میں لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں تو ان کا پورا سلوگن ہی یہ تھا تو ایک لحاظ سے یہ جو ٹرم کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کیا گیا یہ بیسیکلی اس پورے ایشو کو ونس فر آل سیٹل داؤن کرنے کے لیے یا وائپ آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا امریکی سفارت کھانے کا الکوٹس میں منتقلی جو ہے وہ کوئی امریکہ کو سفارت کاری میں کوئی بڑھاوہ نہیں دے گی کیونکہ اتنے 45 انوائرمنٹ میں جہاں پہ آئے وقت آپ کو خودکش حملوں کا خطرہ ہے اور فلسینیوں کے رضی عمل کا خطرہ ہے تو وہاں پہ آپ کیا سفارت کارے تھے انہوں نے صرف ایک علامدی طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جو سلوگن ہم نے 95 میں دیا تھا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروا دیا اور فلسینیوں کو بتا دیا کہ ہم نے جو 93 میں وہ سلو ایک آرڈ کیا تھا ہم نے بیسکلی یہ کیا کیا تھا کہ اتنی سفارت کاری ہو جائے اتنا بیکڈور ڈپلومیسی ہو جائے کہ عرب دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات بھی نارملائز ہو جائیں اور ساری چیزیں تو فائنل پر آکے ہم ان کو کہیں گے یہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن کی ہم نے بات کی یہ تو امریکہ نے اس پر سابق صدر کے دور میں ہی ان کے موب دے مارا تھا اترائیلیوں نے کہ جب انہوں نے فلسطینیوں کو فریق ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا فلسطینی اس میں فریق ہی نہیں ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی انہی کی اس بات کو لکھتے ہوئے آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہے ہیں کہ کیا جیسے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اگر ایک چیز تہہ کر لی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس چیز کو امپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ جو ہم یوروشلم میں اپنے سفارت خانے کو منتقل کر رہے ہیں پوری دنیا کا یورپی ممالک کا بھی پریشر کوئی ساتھ نہیں ہے اور چاہ یہ صرف وہ وعدہ کیا ہوا نبھا رہے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ ایسے کون سے مفادات ہیں کہ جس کی وہ اسے نہ پوری دنیا کی پرواہ کی نہ یورپی دنیا کی پرواہ کی نہ کسی اور کی اور یہ اقدام اٹھایا آخر کچھ تو بات ہوگی اسرائیل کے ساتھ مفادات ہے دیکھیں جی سب سے پہلے اگر آپ کسی امریکن سے پوچھیں کہ جی آپ کا ان کے ساتھ کیا کامنیلٹی ہے اب آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں اور بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان سے جو کامنیلٹی ہیں وہ جمہوری ملک ہے الیکشنز ہوتے ہیں پارٹی ہیں ہوتے ہیں پوری نکاب سپنے میں دیکھ لیں کوئی جمہوری ملک ایک نہیں ہے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیلٹی کانشس ہیں کہ جب ان پر ظلم ہو رہا تھا یہودیوں پر 39 to 45 یا 36 تو ہم وہاں پر ایک بائی سٹینڈر کھڑے بھی جنگیں لڑ رہے تھے ہم نے ان سے حق نہیں کی کسی چکر آپ ان کو کبھی اسرائی سے پوچھیں یا یہودیوں سے پوچھیں تاریخ کا تو وہ اس کا اس میں قرآن کا ذکر دی کرتے ہیں خروج اسے ایگزیڈس کہتے ہیں وہ تورہ میں بھی ہے بائیبل میں بھی اور قرآن میں بھی ہے ٹھیک ہے اس کی کانوٹیشن انٹرپریٹیشن توکل دیفرنٹ ہے کہ یہ وہاں سے حضرت نوسا ان کو نکال کے لائے اور یہاں لے آئے وہ کہتا ہم تو اپنی پرامیس لینڈ میں واپس آگئے ہیں اس کی پھر میں نے کہا ہے کہ اسٹاریکل انٹرپریٹیشن وہ بلکل مختلف ہے کہ آپ آتو گئے اسرائی بھی جاوری صاحب نے کہا جو رہ رہے تھے ان کو آپ نے نکال دیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بھی ساتھ رہتے ہیں ساتھ رہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ٹو سیٹ سولوشن بھی نیت میں تو یہ ایک بات ہے آپ کے خواب بتاؤں بات بہت انٹرسنگ ہے نانی بھوٹی ایٹ میں جب یہ اسرائیل کی جب جنگ ہوئی اور اسرائیٹ بنا تو جب وہ کاغذ لے کر آئے پریزنڈ ٹومن کے پاس انہوں نے خود کاتا لکھا نا کہ کہ میں ایک ریکنگیشن دیتے ہیں اسے لکھا پرویجنل ریکنگیشن پرویجنل امریکہ نے اسرائیل کو وہ انسٹیوشنل کومنیلٹی کے ساتھ دیکھ کے اس کو بہت سپورٹ کیا ہے اور فائدہ کچھ چیز کو اٹھایا میں بتاؤں کہ نانڈ ریپرسینٹیب گورنمنٹ جو وہاں پر رہی ہیں ابھی بھی ہیں مجلیس میں جہاں پر عوام کا اور حکومت کرنے والوں کا بھی اسے کوئی کوئی رف نہیں تھا جس سے فائدہ اٹھایا پھر آپ یہ بھی دیکھنے ہیں کہ ابھی کچھ ممالک تو اوپن لی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ چوہیں وہ بہینڈا بیک لگے میں ہم کے ساتھ راکھتا بھی ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں یہ بربریت بھی ہو رہی ہے کتنے انہوں کو مارا حالانکہ کوئی یوز آف فورس کی ضرورت نہیں تھی صحیح اللہ سی بتاؤں گا ابھی آپ نے ہونا یہ ہے کہ جب یہ یہاں پر لے آئے ہیں کیپٹل لے آئے ہیں اس میں یقین کرنے میں دوبارہ میں تو رہا ہوں گا اسرائیل اسے زیادہ انسیکیور ہو جائے گا لیکن ہونا یہ ہے امریکہ کا ان کے اوپر جو سب سے زیادہ کلکھول ہے وہ ایکنومی کو ڈیفینس ہے آپ دیکھیں گا کہ اب ان کے ساتھ اور رابطے بڑھائیں گے ٹرمپ صاحب تو کیا ٹکے ہیں کہ ہمارے حیار اور دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور اسرائیل اور انسیکیور ہو جائے گا لیکن اس میں ہمارے مسلمان ممارک کو کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچے گا کہ ہمارے میں یونٹی نہیں ہے اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان فلسطین کو آپ کو لگ رہا ہے کہ فائدہ ہو جائے گا اسرائیل میں جو بھی یہ اقدام ہمیں نہیں فائدہ مسلمان ممارک کو یا مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تو گریٹر اسرائیل کی کیا آپ سمجھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کر رہا ہمار ہو رہی ہے یہ سارا چیز بلکل اس سے ایک شفٹنگ آئے گی جس میں امریکہ جو ہے لیٹل مور سکسیسفل ہو چکا ہے اس میں اور وہ اس کو ایکسپینڈ کرتا جائے گا کیونکہ اگر ہم مسلم والی کے سیچویشن دیکھیں جیسے سیڈیا ہے جس کا بورڈر ہے لبنان ہے ان کی سیچویشنز ایسی ہیں وہ خود انسٹیبلیٹی کا شکار ہیں اراک ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسے پاپولیس مسلم کنٹریز ہے ہی نہیں جو اس کو بیک اپ کر سکے ایکسپ پاچستان اور ایران اور اسرائیل اس کا ایک پارٹ ہے کہ ہم بہت کے ایریاز کو جو ہیں وہ کور کر لیں گے ان فیٹ یہ ایک میتھولوجی ہے فنڈمینٹلیس کرسچنز کی بیکاوز دیفیل دیمسلز کہ ہم لوگ سیمیلہ رہے ہیں تو ورد دیز سم آف دی جیوز کے جو کہ ان کا ایک سپیرچلی کے آفٹر لائف جو ڈیتھ کے بعد جو ایک دنیا ہوگی اس میں ہم سب جب جائیں گے تو ان کی ایک اپنی افیلیشن ہے جس کی وجہ سے اس کو کمیونٹی بیکپ ملا ہے ٹرمپ کو اور یہ رہا ہم بار کرنے میں ان کو آسانی ہو گئی ہے اور اسی طرح پولیٹک ٹیشن کی بھی ایک لابی ہے جو کہ اس کو بیکپ کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے ایکسپینڈ ہوتا جائے اور گریٹر اسرائیل کو جو ہم ایک دن گین کر لیں اور اس طرح مسلم کنٹریز they know کہ کوئی بھی اوپن لی اس کو اتنا اگریسیب لی سٹینڈ نہیں کرے گا چاہے وہ سعودی آریبیا ہے اور یو اے ای ہے اور یہ سب موڈرےٹ آل دو کنٹریز ہیں لیکن وہ اس پہ سٹینڈ اسنا زیادہ نہیں لیں گے یہ جو ڈاکساہب نے بات کی کیا سٹینڈ لینے سے جو اگر ہم مسلم دنیا کی بات کریں جہا ہم برطانیہ جو یورپی ممالک کے اندر بڑا پارپل ملک ہے اگر وہ اس کی مضمت کر رہا ہے وہ اس چیز کو نہ پسند کر رہا ہے وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گرامپ نے نہ اس کی سنی نہ اسرائیل نے ان کے اوپر توجہ دی اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا مسلم امہ اگر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اس معاملے میں ارکسات دیتی ہے فلسطین کے تو دیو تینک کہ کوئی اور اس میں اس میں ان کو اپنا جو پوزیٹیو رول ہے کس طرح سے وہ ادا کر سکتے ہیں دیکھیں جو ستر سال پہلے کہ آپ ہسٹری ریکال کر رہے ہیں تو جب یہ نقبہ جس کو وہ کہتے ہیں کٹسٹرافی یا جسے قیامت کبرا وہ کہتے ہیں اپنے بڑے پامانے پر باز دیں فلسطینیوں کو ڈسکلیس کیا گیا ہم کے نیٹیو علاقوں سے تو اس وقت کی اس ضرورتحال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہمسایہ ممالک جو تھے وہ سب کو ویلکم کر رہے تھے یہی عرب دنیا جو ہے پوری جو صاحب احریت لوگ تھے جو وہاں سے نکل گئے ان کو انہیں ویلکم کیا لیکن آج ستر سال بعد جو نقبہ امریکہ نے بپا کی ہے یا اس لئے بپا کی ہے شوہ میں یہ قسمت کہ ہمسایہ ملک مصر کی سرحد بند ہے یعنی آج جو فلسطینی اس رب بڑے پیمانے پہ وہاں ہمیں انجر اور شہید نظر آ رہے ہیں ان کے لیے ایک انسانی علمیہ کی کیفیت ہے کہ بجلی نہیں ہے عدویات نہیں ہے اور نالوگ باہر جا سکتے ہیں اس سے اسی طریقے سے اردم کی سرحد بند ہے شام اور عراق کے حوالے سے روکسیب نے فرمایا کہ وہ خود اپنے مقائل میں دے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلم دنیا کے لیے بالخصوص اور عرب دنیا کے لیے بلعموم کہ یہ جو ہم گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی سلوگن نہیں ہے یہ ایک ایسی ریالیٹی کی طور پر انہوں نے اپنے کنیسٹ کی پیشانی پر تحریر کر رکھا ہے عربی زبان میں عربوں کو کہتے ہوئے ملک کہ یا اسرائیل من الفرات الان تو پتہ ہونا چاہیے کہ عراق بھی اس میں آئے گا اس میں مدینہ کے بعد دلاتے بھی جائیں گے کوئی نہیں بچے گا آج اس میں اٹھڑے نہ لیے گئے اور آپ دیکھیں کہ فلسینیوں کو ہم نے کس پہ چھوڑ دیا کہ اپنا دفاع کیا کر رہے ہیں وہ ٹائر جلا کے فیوم کو شیڈ بنا رہے ہیں اس کے دھوئے کو شیڈ بنا رہے ہیں آج جو اسلاح خریدا جا رہا صحیح کہہ رہے ہیں چھوڑ صاحب نے چیز کی طرف اشارہ کیا جو گریٹر اسرائیل کو تقویر دینے کی جو بات کی روپر صاحب آنے بھی اسی حوالے سے بات کی کی آپ ساب دیپلومیٹک سابق سفیر رہی ہیں یہ جو طاقتور ممالک ہیں چاہے وہ مسلم دنیا کے ہیں چاہے وہ انٹرنیشنلی دوسری یورپین ممالک ہیں کون سا انفلنس ایسا استعمال کیا جائے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اگر آج یہاں ہوا ہے تو جو انہوں نے کہا کہ نیل بھی لیں تو فراد بھی لیں اور اس ایریا تک جائیں تو یہ تو کل کی چیز بڑھتی جائے گی کیا مسلمان ممالک صرف چھپ کر کے ہم لوگ تماشائی بن کے یا صرف ہماری مضمت کر لینا یہ کافی ہے اور کھانی ہونا چاہیے ایسے مدد کی جو ایسی بنا تھا تو یہی جروسل کے اندر ایک یوگی نے آگ لگائی چاہے بہت بہت سنائی سنائی دیں گے آج چالی سال کے بعد آپ دیکھیں تو کوئی مسلمان ملک مسلمان ملک دیوائی 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 نہیں ہے میں بار بار کہوں گا کہ یونیٹی شوک کرتے یا ابھی بھی ہوتی دیکھیں جو 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 جورڈن جو بینک ہے اس پر قبضہ کیا گیا سیریہ کا گولان گولان ہائیٹس میں وہ دیسپیوٹی بات ختم اگر آپ دیکھیں وہ علامہ اقبال شیر یاد آتا کہ محمود آیاد نار بند بند شیر تک رہ گیا کہ نماز کے با تو کھڑے میں کہیں چلے جائیں لیکن ایشو جو سب سے ایمپورٹن ایشو آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کو مارا جا رہا ہے فلسطینیوں کو اور انعام ہیں اور اس کے بعد ان کو مدد کرنے کیلئے بھی کوئی نہیں آرہا اب مجھے بتائیں کہ وہ جو مصمال ممالک ہیں بے گزرے ہیں ایجپ نے اپنا مسئل حل کرا گیا اسرائیل کے ساتھ جو جو خالی کروا دیا اب ہم کیا دونوں ایک جگہ ایک صف پہ کھڑے ہو جائیں ساڑے مسلمان کھڑے ہو جائیں اور کہیں مشکل چیز آپ نے کہ ایران اور ساوژی ایران پیچھ پہ کھڑے بات ہونے یہ ہو چیو رہا ہے جو ان کو پتہ کہ دیس یونائیٹر یہ کھڑے میں اور یہ بربریت جاری سب سے بڑی بات یہ جو پچھلے سال ٹرم صاحب نے ریزائیڈ کیا تھا خواہ سے نہیں کھڑے ہوئے ان کو گلکم کیا کہ آپ ریزائیڈ تھے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے جس ڈوی مسلم محمہ کی صفی صاحب بات کر رہے ہیں میں سمجھ چاہوں کہ وہ جو اس خلسطینیوں کا اپنا ہاؤس ہے وہ بھی ان آرڈر نہیں ہے اس وقت ضرور کی سمرکی ہے میں سمجھ ہوں اگر ان کو حمسائی ممالک عرب چاہیے تو یہ ساز بات کے تحت آپ یاد ہوگا کہ جب وہاں پہ جمہوری طرز پہ الیکشن کیا گیا اسلامی مجھے لینی ہے بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گی اور اس کو تھوڑا سا ہم اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم مسلم اممہ کو جوائنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے فلسطین کے اندر بھی جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے تو خود آپ اکٹھے ہوں تو پھر آپ اپنے دشمن کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں اس سے کچھ مزید ناظرین بات کریں گے اس شاٹ پیک کے بات سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میری بیدی سکتے ہیں میری بیدی سکتے ہیں مدھو زباد مدھو سکتے ہیں مدھو سکتے ہیں یہ قلم پہ بر ہے میرا اور برسا گھر میرا یہ قلم برسا ہی بدلے گا زمینوں آسمان ایم کی شم میں جلیں گی کہہ کشا ڈر کہہ کشا اور سمانا پاک سے یہ لکھے گا میری داستا موسیقی 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 ترکی جیسا ملک ایک بہت اچھا قدم اس نے لیا تین روزہ سوک کا اعلان کیا احتجاج کا اعلان کیا مضمت کی بڑے پرزور الفاظ میں ترکی جیسے ملک کا اس وقت اتنا سکرانگلی ایک سٹرانس لینا اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں مسلم دنیا کے لئے ان فاکت ترکی کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑی دفرنٹ ہے ترکی کے جو ٹریڈ ٹرمز ہیں اور ٹریڈنگ ہے بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کی جو سچویشن ہے وہ USA کے ساتھ بھی دفرنٹ رہی ہے اور ٹریڈ کے ساتھ بھی کافی ڈیکیٹ سے ہیں وہ جب اتنے اشتے سے چل رہی ہے تو ترکی جو ہے وہ بڑے سٹینز کے ساتھ اس پر سٹاپ کر سکتا ہے اور بول سکتا ہے اور ترکی کی جو وائس ہے وہ سنی بھی جائے اگر ترکی بہت سٹرنگلی اس کو کنڈیمت کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں اپنے سوابتی تعلقات بھی ختم کر دیں تو اس کا ایفیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور تو انبیسز جو مسلم کنٹریز ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ویڈن دا فلسطین جو آپ نے بات کی یونائٹڈ ہونے کی وہ یہی ہے کہ جیسے جعفر صاحب نے بتایا کہ ہماس اور ان کی سکسس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا تو یاسر افراد کی جو ایک آئیڈیالوجی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی جس سے وہ اس کو یونائٹ کر رہے تھے فلسطین کو لیکن ان کے بعد اب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے سچویشن چل رہی ہے کہ انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے ان کو رول کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے خود ہی اس کو تقسیم کر دیا غزہ کو اور دوسرے اریاز کو تو اس نے پھر بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ مل رہا ہے اسرائیل کو لیکن اب پروبلم یہ ہی ہے کہ میں وہ ہی بات اگیل ریپیٹ کروں گی کہ فلسطین جو وہ جو لوگ ہیں وہ ایسے سٹینڈ کر رہے ہیں جن پی نہ کوئی داکپ کر رہا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی لیڈ کر رہا ہے وہ ایک ایسی سچویشن میں ہیں اب یہ جو باہر مسلم امہ ہے یہ اس کو دیکھ سکتی ہے لیکن مسلم امہ تب دیکھی گی جب ان کے انٹرسٹ خود اپنے خاتم ہوگے سعودیہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں ایسے کے ساتھ وہ پیس کیپنگ پلان تو بناتے رہتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹیشن کبھی نہیں ہوتی پہلے تو پیس کیپ ایک پلان ہونا چاہیے ان دونوں سٹیٹس کے پروبلمز کو ہم کیسے سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو سوورنیٹی کیسے مل تکتی ہے دونوں سٹیٹس کو with mutual understanding تو اس کے بعد پھر جو امباسز کی شفٹنگ کا تھا وہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایک ورنس یہ بہت اگریسیف سٹیپ ہے یو ایسے کا اور جو اس نے بتایا ہے کہ جی عراق کو جس طرح سے میں نے انسٹیبل ہوا اس طرح سیریا ہوا اور یمن اور اس طرح اور جس طرح سے کنٹریز ہو رہے ہیں تو اسی طرح سے سیر نہیں رہے گی سعودی اریزیا کے حالانکہ وہاں پہ جو بزنس انٹرسٹ ہیں یو ایسے کے وہ بہت زیادہ ہیں یہ جو بات جعفر صاحب آپ نے بھی کی میں آپ ایڈ ان کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ان کے بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو جعفر صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے اس چیز کو انڈوس کیا کہ within the فلسطین فلسطین کے اندر کے جو لوگ ہیں کیا لیڈرشپ کا فکتان ہے اس کے elements کیا ہیں کیا وہاں پہ بھی ہم کچھ غزہ کی پٹی میں آباد لوگ ان کا تعلق ہم وہاں پہ بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو ہم ایران اور سعودی اریبیہ کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ وجہ ہے یا آپ کچھ اور وجوہات دی دونوں جو حصے ہیں نا فلسطین کے گازہ کا جو گازہ سٹرپ جو پٹی اور جو رمالہ میں ہے دونوں کے اندر آپ دیکھیں تو لوگوں کا کبھی ملیں فلسطینیوں کو بتائیں وہاں پہ تو زیرو ٹالرنس ہے کہ وہاں پر کے لوگ اپنی حکومت خلاف بور نہیں سکتے عجیب و غریب جس کا عوام کے ساتھ بہت کم روابط ہے لیڈر وہ ہیں جو اس کا درہ سے چلے آرہے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ بھئی لیڈرشپ پروگریشن ہو میں ایک بات کرتا ہوں ابھی آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر میں ایک ڈیولز ایڈوکیٹ ہوں وہاں پر کچھ بھی ہو ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو بزرم کر رہے ہیں لیکن اب وہاں پر ایک ایک کنٹینٹی ہے حکومت ہے سیاسی پارٹی ہیں اخبار ہیں ریڈیو ہیں ٹیوی ہیں وہ تنخید بھی ہوتی ہے اور حکومت جو چلتی ہے تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو اگر آج لوگ سلاف ہوئے مخالف ہوئے تو اس کو اٹھا دیں گے یہ اٹھا نہیں سکتے کہ ایک آخری چیز کنٹیگورٹی نہیں ہے اگر آج یہ فرض کہتے ہیں کہ جی ایک فلسطینی سٹیٹ بنے گی وہ کیسے بنے گی ایک کونے میں پڑی رہی ہے ایک درمیان میں ہے اور ابھی جسمان جعفر صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو رمالہ میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا بہت کلوز ورکنگ ہے بلکہ آپ دیکھیں تو جو بارڈل ہیں اس کے اوپر دونوں فوجی کشے پھرتے ہیں ساتھ جلتے ہیں جب یہ حالت ہوگی مجھے بتائیں جب اسرائیل کو یہ جروسہ مبالا تو معاملہ چلو ایک ہے یہ ایک سروائیول کا جب اسرائیل کی حکومت کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں کہ کیوں وہ آپ کے ساتھ سامنے بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے ان کو ضرورت بات کرنے کے لیے جہاں تک رہا گیا میں اس بارے میں انڈورس کروں گا کہ یس آج ترکی نے جو سٹرانگ پوزیشن لی ہے بلیو کریں وہ اسرائیل اگنور نہیں ایک اسرائیل کی وجہ بتاتا ہوں ایک نیجر مسلم مالک جس کے ساتھ جس کی آواز سنی جاتی ہے جس کے ساتھ اسرائیل کی تعلقات چاہتا ہے کسی صورت بھی وہ بھی اس کے تعلقات توڑنے نہیں چاہتا اور میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کون ایک روابط ابھی اس وقت اسرائیل میں تکی قصد کر دیا ہوگا بات چیز ہوگی جی جاپر صاحب اب میں چاہوں گی کہ اس کو آپ انڈوس کریں گے کیا کہیں گے اس کے اندر آپ چاہتا ہے کچھ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل کے حوالے سے کہ امریکہ کے حوالے سے کہ ان کا آپس میں جو تال میل ہے کہ وہاں پہ جمہوریت کے بڑی نامز ہیں اور یہ ہے وہ ہے اس حوالے سے جس ہے دیفنس کارپریشن ظاہر ہے ان کی ایک آؤٹ پوست ہے اس کو وہاں قائم رکھنا چاہتا ہے لیکن اسی امریکہ اور اسرائیل کا دوہرہ میار آپ جمہوریت کے حوالے سے دیکھئے کہ وہاں پہ اس وقت جو فلسطینی انتظامیہ کے جو سربراہ ہیں محمود عباس وہ پچھلے اٹھارہ سال سے بلا شرکت غیرے قدر ہیں اپنی جو لیگل ترم ہے وہ تین بار سرپاس ہوگی چکے ہیں بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ریپیزنٹیٹیف فورم جو کہ یاسر وفاد کے دور میں جو پی اے لو کہلاتی تھی تنظیم اعزادی فلسطین وہ بیسیکلی انہوں نے ٹوٹلی ڈیس بینڈ کر دیا ہے حماس ایک عرصے سے یہ مطالبہ کرتے چلی آ رہی ہے جو یقینی وہاں پہ ایک امپورٹن سیکشن ہے فلسطین کی سیاست کا کہ آپ ہمیں اس تنظیم اعزادی فلسطین کو ایکسپینڈ کریں تاکہ ہم بھی اس کے کمپوننٹ بن سکیں اور ایک ریپیزنٹیٹیف فورم اس کو بنا سکیں لیکن وہ اسے ریپیزنٹیٹیف فورم نہیں بننے دیتے اس لیے کہ ان کی اپنی چودراہت جس طرح سے ہمارے ہاں اکٹ پتلی حکمدان ہوتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو وہ سوٹ کرتے ہیں وہ ان کے کہنے پہ پکڑ پکڑ کے فلسطینی نجامتکاروں کو ان کے حوالے کرتے ہیں آج بھی اسرائیلی جیلے جو ہیں وہ بڑی تعداد میں اسی ملٹری سیکیورٹی کوپریشن کے نتیجے میں آباد ہیں کہ جہاں پہ فلسطینی جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور وہ ایک دو نہیں ہیں دس بیس دار کے قریب لوگ جو ہیں اس وقت بھی اسرائیلی جیلوں میں جو ہے اور اس میں ایسے ایسے لوگ ایک ایسی بچی چودہ سالہ جس نے صرف ایک فلسطینی کو ایک اسرائیلی پولیسمنن کو ایک فوجی کو تھپڑ رسیب کیا تھا جہاں پہ ہمارے گھر میں کیوں آئے ہیں تو اس کو بھی چودہ ماہ کی جو ہے وہ قید سنا دی تھی تو یہ پھر وہی بات اگین اسی طرف ہم آگئے کہ بے شک کہ ان کے پر ظلم اور زیادتی تو ہو رہی ہے لیکن وہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہو رہے ان کو اگر نہیں بھی ہونے دیا جارہا تو ان کو اپنی وقا کے لیے یہ چیز سوچ رہی ہوگی پہلے جو ایسے روٹیشن کی تھی وہ تو ان کو ایڈیالوجی آف یاسر ارفات سے تھی اور ان کے بعد تو پھر افکورس یہاں پہ ایک ایڈیمنٹ آگئے ہے جو عرب پولٹیکس میں ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں پہ جو غزہ میں اس وقت حکمران لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک خرچہ یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی سوچ پرو اخوان ہے یہ اخوان مسلمین کے حامی ہیں اور یہ ایک پولٹیکل اسلام کا ایک ایسا ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے دست کی طرف سے اور خاص طور پہ عرب ریجیم جو اٹھارٹی موڈز ہے ان کے حد رہا گیا ہے کہ کل کو یہ آپ کو ٹیک اوبر کر سکتے ہیں وہ ایسا ہوا کھڑا وہ اس کے در کے اندر خامل اصفی کرتے تھے اس کاؤز کی وہ اس در سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ کہیں ہماری برساد اقتدار کیونکہ لپیٹ دی جائے کہ ان کے پاس دائیں اس کے لئے اس کے لئے روکسابہ کیا کیا جا سکتا ہے اپاوٹ کیا جائے اور وہ آپس میں کریب آس اس کے لئے کیا اس کے لئے ان کے اندر سے ہی کوئی ایک لیڈر ہو the one جو ان کو unite کر سکے اب یہ وہاں کے جو لوگ ہیں اب وہی ہے کہ وہی الیٹیزم چل رہا ہے جس طرح سے وہ گون کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ رپیزنٹیشن کر رہے ہیں موقع نہیں دے رہے اگر وہ رپیزنٹیشن دیں تو پھر اس کا ہے لیکن وہ ان لوگوں کو انٹینشلی کروایا جا رہا ہے کیونکہ وہی کے جو لوگ ہیں ان کو ہی کہا جا رہا ہے جی آپ اس طرح سے گون کریں تاکہ وہ ڈیوائیڈن رول کر سکیں جس میں کہ اسرائیل بہت عرصے سے اس کو کرتے ہوئے سکسیسفول ہو چکا ہے جس میں اس نے مسلم کو پریزنٹ کیا ہے ان کے سامنے اور ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو بیٹر کہ ان کی جو رپیزنٹیشن وہ اس طرح سے گروہ ہو سکتی ہے کہ جب دوسرے مسلم ممالک وہ ان کی پریزنٹیشن کریں لیکن یہ حال میں بڑی ضرورت کا مظہرہ کیا ہے صدر محمود آباس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو امریکن سفارت خانہ ہے اس کی الکورس میں موجود جو ہے یہ بسیکلی امریکن سٹلمنٹ ہے یہاں پر یہ ہے تو صحیح لیکن کیا یہ صرف بیان کے حد تک بیان ہے میں آپ کے بات کہوں ہمیں کیوں ہرانگی ہوتی ہے کہ وہ جو فلسطین کے دو حصے بنے میں وہاں پر ریڈر جہا رہا نہیں چاہتے کون سفر رول موڈل ہے عرب ممالک کے اندر کہ جہاں پر کوئی ریڈر خود چلا گیا ہے کوئی رول موڈل اب یہاں اس کو چھوڑا سا اس میں دیتے ہیں پاکستان انڈیا بنگردی سری لانکا جو بھی ہیں یہاں پر جمہوری ملک رہے ہیں ہیں انسٹیوشن بنی نہیں ہے اور اسے اختراب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پر کوئی رول موڈل نہیں ہے نہیں ہے اسے جی آپ کو حیرانگی ہونی نہیں چاہیے وہ اگر اسے پوچھیں کہ جی تم چلے جاؤ کہتا جی کہ ممالک ہے مہا گو جائے اس پر پیر پریشر ہے نہ لوگوں کا پریشر ہے لوگ بچارے جو ہیں وہ جس نہ کہتے کسو پر سیکھ حالت میں رہ رہے ہیں بچارے بول بھی نہیں سکتے اندر ادازت نہیں بھولنے کہ جنے بھری نہیں ہم کی مہا پر ٹھیک ہے نا وہ صرف یہ معذرت کے ساتھ لپ سرویس ہے کہ جی آزادی دیکھیں ہوا یہ تھا کہ شروع میں گھر الیکشن جو کسی کبھی پیش برداشت نا کرتے ریچ آؤ کرتے دوسری جو فلسطینی صدر آباد ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ نے کچھ کیا ہے کچھ مہینہ پہلے لیکن ان کو کچھ شرمیدگی نہیں ہے اتنے سال جو آپ نے گزار دی ہے جنر جنرے سن پیار وہ بھی پار لگ ہو جب آپ نے اتحاد نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ بات کرنے جائیں گے تو آپ کہتے جائیں گے ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا بیٹھا کیسے بات کریں گے آپ کو ایک سفتے کھڑا ہونا جانا چاہیئے تھا اور کہنا چاہیے ختم ہوگی ہمارے پاس میں ون لائنر چاہوں گے آپ سے جاننا چاہوں گے کون سا ملک موسیقی ممہ کے اندر ایسا ہے جو وہ اگر اپنی سائیں کوشش کرے تو ایسا اس وقت تین بڑے ممالک ہیں چار ملکے کہوں گا جن کی کوئی آواز ہو سکتی ہے پاکستان ہے سعود ریبیا ہے ساری ترکی ایران اور مصر باقی کوئی ملیشیا بھی بہت کونے میں پڑا روز آپ سمجھتی ہیں کیان نے برجن ملکوں کا نام لیا آپ سمجھتی کہ پاکستان اور ایران موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں جو کہ اس پر سٹینڈ لے سکتے ہیں بہت سٹی اور اگرسیب لیے اگر یہ لینا چاہے تو اس طرح یہ سٹاپ کر سکتے اور ساتھ ہی ہم UAE کو بھی شامل کر لیا جائے اور سعودی عربیہ کو بہت بہت بینیفٹ ہو جائے گا اور ایجپ تو ان کا نیبر ہے اس کنٹری لیکن اپنے انٹرنل سچویشن ایسی ہیں اور اگر اگر اور دوسرا جو مکیانی صاحب نے ایک محل بتایا انہوں نے ایران پہ بہت فوکس کیا اور سعودی عربیہ کا ذکر کیا کیا اس قسم کے معاملات جیسے ہم کشمیر کے اندر دیکھ ہیں وہاں پہ جو ظلم اور بربریت اور پلسطین کے اندر ہو رہی ہے اب شام کے اندر جو مسلمانوں کو کٹا جا رہا چاہے وہ ادھر سے ہو ادھر جو ظلم اور خون جو بہر رہا ہے وہ مسلمان کا بہر ہے تو اس کے لیے پاکستان ٹرکی سعودی عربیہ ایران یہ ایسے ممالک ہیں اور ان کے ریلیشنز مفادات دوسرے ممالک کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اپنا پوزیٹیو رول اگر ادا کرنا چاہے تو کر سکتے دیکھیں وہ بات کنٹرڈکٹری ہے اس وقت کہ سعودیہ اور ایران کا جو رول ہے وہ بہت سیپرٹ ہے اور صرف اپنے بینیفٹس کے لئے ہوتا اس میں پھر کچھ آئیڈیالوجیز بھی آ جاتی ہیں جن کو فالو اپ کرتے ہیں اس سے بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آنا چاہ رہے اب جو ایک میجر ڈیویین ہو گئی ہے مسلم کی تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ ایران کی بیک اپ نظر آتی ہے جا کہا جاتا ہے ایران بیک اپ کر رہے کسی جگہ پہ ہمیں سیل ہوتا ہے کہ سعودیہ بیک اپ رہے اور زیادہ فورن پولیسی کو جو بیک اپ مل رہے سعودیہ سے مل رہے تو جب تک یہ دونوں کنٹریز انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک مسلم امہ ڈیوائیڈ ہی رہے ایک تو یہ چیز ہوگی جب سب دوسرا ایک میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے سوال بھی آپ کے سامنے ہے پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ رکھے اگر کسی مسلمان ملک کوئی ہیلپ کر رہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے ہم نے اپنے دروازے اپنے افان بہن بھائیوں کے لئے کھول دی کہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ظلم تھا کہ ان کی مہمان ہے جب کے دوسری طرف آپ موالک کو کٹھا کرنے کے حوالے سے وہ اپنے ڈپلیمیٹک فریضہ سے انجام دے سکتا ہے اور ماضی میں ترکی نے جو فریدم فلوٹیلا کی صورت میں غزہ کا محاصرہ توڑنے کے حوالے سے جو بڑی جرت مندانہ کوشش کی ہیں اس کے علاوہ ترکی نے جو اوائی محسوس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا جو ہے مسلم دنیا جو ہے وہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہے گی اور پاکستان یقین ہے جیسے آپ نے خود بتایا کہ پاکستان نے ہمیشہ اپنے مفادات سے بالاتر ہوکے مسلم دنیا اور مسلم اممہ کے مدد کی ہے فلسطینیوں کے لئے تو خاص طور پر ان کی سیکیورٹی ان کے لوگوں کے اداروں کے لوگ ہیں وہ ہماری ملیٹری اکیڈمی کا قول میں ٹریننگ لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارا مختلف اور شعبوں میں ان کے ساتھ تعلقات موجود ہے اور اسی طرح سے پاکستان کی سفارت شاری کے حوالے سے ان کے جتنے بھی سفیر یہاں رہے ہیں سفیر 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 انڈورز کریں کہ وہ ہمارے یہاں جو دیپلومیٹک کور ہے اس کے دین رہے ہیں یعنی اس تک سمبولک ان کو دی جاتی رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممالک اگر ایک 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 لائن پر آجائیں تو کوئی وجہ ان کے کسی اندار سے جو مسائل ہیں وہ کم کرنے میں مالگ ہے ان کے جو ایک دیپلومیٹک جدو جہد ہے اس محدودہ صورتحال میں فار کرائی لیکن ایسی صورت نہیں ہے جو ناممکن ہو اتوام متحدہ کا رول اور OIC کا رول کیا یہ اپنے اس استحقاق کو استعمال کرنے کی پوزیشن پوزیشن کا فائدہ ان کو پہنچا پائیں اگر یہ اطلاع پلا اگر میں پریکٹیکل بات کروں گا OIC ماغرد کے ساتھ اگر اگر کشمیر میں جو ظلم ہوا کیا ہوا کشمیر کے اندر اندیا اوکوپائیڈ کشمیر میں بتائیں یہ کیا کر رہا اس کو چھوڑ دیں کوئی بلکل یونی نیشن کو اس وقت اگر ہم چاہیں ممالک چاہیں تو یونی نیشن سیکریٹی جنرل یا خود یا ان کا جو سینیٹی سپیشل اس کو ابھی جانا چاہیے کل نہیں آج جانا چاہیے اور جا کر یہ بریت کو روکے اور جتنا ہو چکا وہ ہو چکا اور اس کے اندر اسرائیل اور امریکہ کو باور کیا جائے جائے جو آپ نے یہ رہ کر آئے ہیں جو آپ نے بدلا ہوگی لیکن اس سے جو ریمیفیکیشن وہ یہ ہو رہی جو آپ نے کر دیا کر گیا لیکن امریکہ پر پیسر ڈالا جانا چاہیے کہ جتنا مارا ہے وہ ہو گیا اب ایک تو کمپنسیشن دیں ان لوگوں کو اور جو اگلا کچھ آپ نے قدم اٹھوانا ہے اس قسم کا use of force نہیں چاہیے درست صاحب یہ تو کیسا ہونا چاہیے ایسا ہوگا کیا آپ سمجھتے اقوام متحدہ دائیو ایس قسم کا کوئی اقوام متحدہ سے ہمیں اسپیکٹ نہیں کر سکتے جیسا اس نے کشمیر پہ بھی نہیں بولا تھا لیکن وہ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا اس کو condemn کر دیں جیسے اور ہمارے ممالک کنم کر رہے ہیں بلکل اگر اس کا revival ہو جائے ہو آئی سی کا جیسا کہ ترکی جو ہے وہ اس کی meeting کال کر رہا ہے تو ایک second United Nations کی شکل میں اگر آجائے یا مسلم ممالک تنظیم ہے اس کو بہت اچھی بات ہے تو یہ آسکتا ہے جعفر صاحب دیکھیں جو امید پہ دنیا قائم ہے اور اگر ٹرمپ صاحب جو وہ نائٹی فائم میں کیا گیا وعدہ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں 2018 میں تو آج کے ماضی کی کہانی ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی تو ہم بھول نہیں سکتے اور نظر انداز نہیں کر سکتے جنہوں نے OIC کو اقوام متحدہ کے پائے کا ادارہ نہیں بننے دیا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بن جائے گا ان کے اقوام میکنیزم نہیں ہے اقوام ازیدہ یہ یہی سیچویشن ہے یہ تو امریکہ اور بیٹو رکھنے والے ممالب جہاں وہ سارے سلوشن اگر جتنے بھی کام کی ہیں انہوں نے سیریا پہ جو بمباری کی ہے برطانی نے تو ہوئی ہے لیکن اس پر بولا کوئی اس طرح نہیں ہے جیسے کہ بولنا چاہیے جی آپ چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہیں اور ان کا استحقاق مجرور نہ ہو ان کے اوپر ظلم اور زیادی اور بربریت نہ ہو تو سب سے پہلے اپنی سفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا اور اپنے ملک کے اندر ایسا لیڈر دیکھنا پڑے گا اور ایسی شخصیت کو سامنے آنا پڑے گا جو سامنے آکے پھر چاہے وہ قوم چھوٹی ہو بڑی ہو اس شخصیت کے اندر اتنا پاور ہو کہ وہ اپنی عوام کو ساتھ لے چل سکے تو جب ہی آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مسلمانوں کو اپنی حضو امان میں رکھے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ جتنے لوگوں کو بھی جو بھی اگر مسلم ممالک نہیں بھی ہیں اور وہاں پہ بھی اگر کوئی شخص ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہا ہے تو یقیناً ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں کیونکہ انسانی حقوق کی وائلیشن دنیا میں کہیں بھی کسی قوم کسی قبیلے کے اوپر ہو پاکستان سب سے پہلے اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہے گا اجازت چاہوں گی آلانی کے پاکستان